خبر آپ کو بتائیں کریش کے کگار پر ہے چین کی اکانومی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے چین میں بانک کی سیکیورٹی کے لیے تینات کیے گئے ہیں ٹینک بانک کی ہنان برانچ کے سامنے ہزاروں لوگوں کا پردرشن ہوا بانک سے پیسہ نکالنے سے روکنے کے لیے گیٹ پر سینہ کو تینات کرنا پڑا چین میں کئی بانکوں سے پیسے نکالنے پر روک ہے اور دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو روکنے کے لیے پردرشن کو روکنے کے لیے ٹینک کو تینات کرنا پڑا ہے ہنان میں بانک سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں لوگ پردرشن کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس طرح کی تیناتی چین میں کی جا رہی ہے لیکن چین میں بانک پر ٹینک کا پہرہ کیوں ہے آئیے یہ آپ کو بتاتے ہیں اور کیوں ایسی ستھی پیدا ہوئی ہے چین میں بانک پر ٹینک کا پہرہ اس وجہ سے کہ چین میں ہزاروں کی سنکھیا میں آکروشت لوگ کبھی بھی بانک پر حملہ کر سکتے ہیں ان لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے پیسہ نکالنے سے روکنے کے لیے چین کی سرکار نے بانکوں کے گیٹ پر سینہ کو تینات کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین میں کئی بانکوں سے پیسے نکالنے پر روک لگا دی گئی ہے کہا گیا کہ لوگ پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں بانک میں جمع پیسہ ایک نویش ہے جسے نکالنا نہیں جا سکتا یہ بانک آف چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے بانک کے اس فیصلے کے خلاف چین میں بڑے پیمانے پر ویرود پردرشن ہو رہے ہیں پردرشن کے ہنسک ہونے کے ڈر سے آثورٹیز لوگوں کا فنڈ قسطوں میں ریلیز کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں یعنی چین میں اس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں کسانوں کی سفلتہ کے لیے پانچ سو کسان آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے سفلتہ کا پارٹ فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کے لابے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کی تیانمن 2.0 کیا ہو سکتا ہے چین میں جنپنگ کے ٹانک نشانے پر چین کی جنتا کیونکہ ایک تصویر پوری دنیا نے دیکھی تھی جس کی آج تک چرچہ ہوتی ہے اور چین اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب لوگ سڑک پر ہیں اور ان کے سامنے چین کی ٹانک ایک بار پھر دکھائی دے رہے ہیں چین کی جنپنگ سرکار نے بھاری سنکھیا میں ٹانکوں کو سڑک پر اتار دیا ہے لوگوں کے پردرشن کو رکنے کے لئے اس گھٹنا نے دنیا کو 33 سال پرانی ٹانمن سکوئر کی گھٹنا کی یاد دلا دی ہے 1989 میں بیجنگ کے ٹانمن سکوئر پر اسی طرح ٹانک تینات کیے گئے تھے تب چھاتروں کا پردرشن تھا اب لوگ پردرشن کر رہے ہیں پیسہ نکالنے کے لئے آزادی اور لوگتنطر کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں لوگوں کو ٹانک سے روند دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ایک بار پھر اسی طرح کی تصویر دیکھ رہی ہے چین کی اس بربر کاروائی میں دس ہزار کے آس پاس لوگ مارے گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے چینی سینہ کے حملے کے بقت یہاں لاکھوں لوگ موجود تھے جن میں سب سے زیادہ چھاتر تھے کیونکہ یہ چھاتروں کا پردرشن تھا جو 33 سال پہلے ہوا تھا لیکن ہمارے ساتھ بیچ وپن چوبے بھی جڑ گئے ہیں شلنکہ سے وہاں پر بھی پردرشن کل رات سے ایک بار پھر اگر ہو گئے اور کافی تیز پردرشن دکھائی دیا وپن آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے سورا بھگرواز جی پہلے آپ کی ایک سنکشپ پرتکریہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چین کی ارثوے وسطہ سٹرونگ ہے ابھی بھی سٹرونگ ہے لیکن اس کے بعد ہم اس طرح کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ پردرشن ہو رہا ہے لوگوں کو روکنے کے لئے ٹینک اتارنے پڑ رہے ہیں سڑکو پر یہ جو آپ ایک ایک ایونٹ دکھا رہے ہیں دیکھئے پوری اکنومی نہیں ہیل جاتی ہے کبھی کبھی لیکویڈیٹی کرائیسز کسی بھی کنٹری میں آ سکتا ہے ہمارے دیش میں بھی کبھی کبھی ایک بینک کے اندر ہم بروک لگا دیتے ہیں اور یہ جو آپ بھی آپ کے درش دکھا رہے ہیں اس سے we cannot say the whole economy is crashing دیکھئے war سے چائنا کو بھی بھوت فائدہ ہے اور امریکہ کو بھی کیونکہ ان کا major research me جاتا ہے تو rising tension سے ان کی ایک ایک ایگنامی کو اور فائدہ ملے گا چاہے war ہو نہ ہو atos کرچیز ہوں گے اسی لئے dollar اور strong ہوتا جائے گا لیکن world recession میں اس لئے جائے گا کیونکہ ہم ایسی چیزوں پر خرچ کریں گے جو کی war related ہے sustainable development کے لئے نہیں ہے کھانا فوڈ سیفٹی ڈینجر میں آئے گی اینرڈی سیفٹی ڈینجر میں آئے گی اور چائنہ کی اگر بات کریں یعنی یہ جو تینشن ملنگ ہے اس سے امریکہ کو فائدہ ہے اس سے چین کو بھی فائدہ ہے آپ کے مطابق لیکن وپن شرلنکا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر نئے راشپتی چنے جانے کے بعد بھی جو ہنگام ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں وپن کے پاس جائیں اس سے پہلے دیپاک بورا جی یہ جو چین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو پردوشن ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور ایک بار پھر ٹانک دکھائی دے رہے ہیں یہ چین کی سرکار کی پرتکریہ کس طرح کی ہوتی ہے لوگوں کے پردوشن پر اس کو دکھاتا ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا تین ارمین کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا بچوں کو مارا تھا ان میں سرکار میں کوئی دل نہیں ہے دماغ ان کے خراب ہو چکے ہیں جنی کو ایفیشن میں تو ایک زیادہ کماتا ہے دوسرا کچھ نہیں کماتا چین کی سرکار پچاس کے آس پاس ہے اسی لیے وہ کامن پروسپریٹی کی بات کرتا ہے امید لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں گریب لوگ بہت گریب ہو گئے ہیں بھارت کی پینتیس ہے یہ چین کی سمسیا ہے اس میں اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے پانی نہیں ہے پورجا نہیں ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے روس تو اینجی ایکسپورٹ کرتا ہے چائنا اینجی ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے اس کو بہت سمسیاں ہیں ایکانومی یہ نہیں کہنے کہ کل صبح ختم ہو جائے گی میں ڈیویلوپنٹ ایکانومیس ہوں میکسیمم ٹویلو مانس پھر آپ دیکھیں گے بھگاوٹ شروع ہو جائے گی اوپن بھگاوٹ اور پی ایل اے بھگاوٹ کرے گا اور کیا اس سے ڈر رہے ہیں جن پنگ اور کیا اس کی وجہ سے بھی بہت کچھ اور ندھارت ہوگا چین دنیا میں کیا کچھ کرنے والا لوگ کہتے ہیں مہیلاؤں کے لیے ہی ٹی وی سیریل بنائی جاتی ہے آپ اسے بدل دو سفل مہیلاؤں سے سفلتا کا پارٹ پڑھئے فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے